انیس سو اکتر کی پاک بھارت جن کے دوران جلوت اور بہادری کی لازوال داستان رقم کرنے والے میجر محمد اکرم شہد نشان حیدر فرنٹیئر فورس سے منسلک تھے اکرم نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسلسل چودہ روز تک اپنے سے کئی گناہ زیادہ بھارتی فوج کی پیش قدمی روک کر دشمن کے اوسان خطا کر دیئے اور ہر حملے کو ناکام بنا دیا میجر اکرم چار اپریل انیس سو ارتیس کو پیدا ہوئے ان کا بائی گاؤں نکا خالص پور زلہ جیلم میں واقع ہے ان کے والد حاجی ملک سخی محمد نے بھی پاک فوج کی پنجاب ریجمنٹ کی شیر دل بڑالین میں خدمات انجام دیں ان کا یہ نظریہ تھا کہ فوج میں شامل ہو کر ملک اور قوم کی خدمت سب سے اچھے طریقے سے کی جا سکتی ہے اسی نظریہ کی بنا پر انہوں نے اپنے بیٹے اکرم کو فوج میں بھیجا میجر اکرم نے ابتدائی تعلیم چکری میڈل اسکول سے حاصل کی جس کے بعد ملیٹری کالج جیلم سے فارغ التحصیل ہو کر مارچ انیس سو اکسٹھ میں اٹھائیسویں پی ایم اے لانگ کورس میں شمولیت اختیار کیا اور اکتوبر انیس سو تریس سٹھ میں فوج میں کمیشن حاصل کیا اور پاک فوج کی ماہناز ریجمنٹ فور فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں شامل ہو گئے انیس سو پینسٹھ میں انہیں کیپٹن اور انیس سو ستر میں میجر کے عہدے پر ترقی ملی ان کو اپنے کورس میں بہترین نشان باز کا اعزاز بھی حاصل ہے میجر اکرم نے انیس سو پینسٹھ میں پاک بھارت جنگ کے دوران سیالکورٹ کے زفروال سیکٹر پر بہادری کے جہور دکھائے انیس سو اکتر کی پاک بھارت جنگ میں آپ کی کمپنی سابق مشرق پاکستان کے ہلی سیکٹر پر دفاع وطن کے فرائز انجام دے رہی تھی ہلی کے علاقے کی حیثیت ایک شہرکی سی تھی دشمن کو اپنے ارادوں کی تکمیل کے لیے آپ کے دفاعی مورچوں پر قبضہ کرنا ضروری تھا دشمن کا یہ منصوبہ تھا کہ ہلی پر قبضہ کر کے شمال میں متین فوج کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اور سپلائی لانکار دی جائے اس مقصد کے حصول کے لیے دشمن ایک ڈیویجن سائت فورس بشمول تمام فضائی قوت کے ساتھ آپ کی پوزیشن پر پہ در پہ چودہ روز تک حملے کرتا رہا مگر میجر محمد اکرم نے بہادر ساتھیوں کے ہمراہ ان کی ہر کوشش کو ناکام بناتے رہے میجر اکرم جذبہ حب الوطنی جنگی فہم و فراست اور انسانی حوصلوں کی بہناج بن کر نا صرف ڈٹے رہے بلکہ دشمن کو بھاری جانی اور مانے نقصان پہنچایا اور خود راکٹ لانچر سے دشمن کے تین ٹینکوں کو سو گھس کے فاصلے پر پوزیشن لے کر تباہ کر دیا دشمن نے ایسا جوان کب دیکھا ہوگا جو سامنے آ کر فائر کرے اور وہ بھی اپنی جان کے پرواہ کیے بغیر اس دوران انہوں نے دشمن کو پاکستان کی سرزمین پر ایک انچ بھی آگے نہ بڑھنے دیا اور بے مثال جرت اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آخر دم تک لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اس یادگار مارکے میں آپ نے فرض کی تکمیل کے لیے جس انداز میں جان کا نظرانہ پیش کیا وہ ایک لازوال حیثیت رکھتا ہے ان کی بے مثال جرت دلیری اور بے باقی کا اعتراف ہندوستانی کمانڈر انچیف نے بھی کیا ہلی کے محاص پر دشمن کو بھاری جانے نقصان پہنچانے پر میجر اکرم شہید کو ہیرو آف ہلی کے نام سے شورت ملی بہدری اور جرت کی نئی داستان رقم کرنے پر میجر محمد اکرم کو پاک فوج کے عالی ترین اعزاز نشان حیدر سے نوازہ گیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا